موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو درس بخاری میں میں نے آپ کے سامنے بعض احادیث مبارکہ رکھی ہیں پہلے بھی اور کل بھی ایک حدیث پر بات ہوئی ہے چند اور احادیث مبارکہ پر آج بات کرتے ہیں لیکن اس سے قبل کل والی حدیث جو ہے ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کیا کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین میں گرجہ دیکھا تھا جس کا نام ماریا تھا انہوں نے اس کا ذکر کیا اور ان صورتوں کے مجسموں کا ذکر کیا جو انہوں نے اس میں دیکھے تھے تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی نیک بندہ یا نیک شخص فوت ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں اور اس کی قبر پر ان صورتوں کے مجسمیں بنا دیتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک بدترین قوم ہیں یاد رکھئے گا کہ اس کا باپ گرجے میں نماز پڑھنے کا حکم ہے اسی سے اگلی روایات جو آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں امام بخاری نے دو روایات یہاں جمع کی ہیں 435-436 اب اسے روایت کیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی تو دونوں اس کے راوی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الموت نازل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چہرے پر سیاہ منقش چادر ڈالی پھر جب آپ کو اس چادر سے تنگی ہوئی تو آپ نے اس چادر کو چہرے سے ہٹایا پھر اسی حالت میں آپ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائیہم مساجدن کیوں لعنت ہو کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا آپ ان کے کی ہوئے کاموں سے ڈرا رہے تھے اب اسے امام بخاری نے روایت کیا پھر اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے اچھا امام نسائی نہ اسے سنن القبرہ میں بھی لاتے ہیں اور سنن نسائی میں بھی لاتے ہیں پھر اسے مصنف عبد الرزاق میں بھی یہ روایت موجود ہے اسی طرح سنن البحقی میں دلائل النبوہ میں شرح السنہ میں کئی کتب میں حلیت الاولیاء میں اسی طرح امام احمد اسے المسند میں لاتے ہیں کئی کتب حدیث میں اسے روایت کیا گیا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کو عیسائی کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو ہے نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے نہیں تو بھی عیسائیوں کی اس بات پر کیوں مضمت کی گئی ہے انہوں نے کہہ انہوں نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گا بنا لیا تو اب اس زمن میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 852 ہجری کے وہ لکھتے ہیں اس حدیث پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ یہود کے تو انبیاء تھے جبکہ عیسائیوں کے نبی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی قبر ہے تو پھر نصارہ کا اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے سے کیا مراد ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس حدیث میں انبیاء اور ان کے صالحین پیروکار مراد ہیں کیونکہ صحیح مسلم میں اس طرح ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور اپنے صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیتے تھے تو یوں ایک حدیث کو دوسری احادیث مبارکہ سے ایکسپلین کیا جاتا ہے اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ جب تم حدیثوں کی کتابوں کو پڑھتے ہو اور ساتھ شروعات نہیں پڑھتے ہو اور صرف حدیث کے ظاہری مطن سے رائے قائم کرتے ہو تو اس زمن میں پھر بھٹکنے کی چینسز ہوتے ہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بغیر استاد کے گھر میں بیٹھ کے پھر حدیث کے ترجمے پڑھ پڑھ کے قائم نہ کر لیا کر وہ اپنی رائے اور یہی وہ مسئلہ ہے جو لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے تو پھر لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جیسے کہ انجینئر مرزا یہ غلطی کرتا ہے کہ وہ بغیر درایت کے بغیر شروعات کے روایات کو ان کے مطن پر بیان کرتا ہے تفصیل میں پتا نہیں جاتا ہے کہ نہیں جاتا کبھی ریفرنس نہیں دیتا بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ کہ انہوں نے یہ معاملہ کیا تو اسی وجہ سے اس سے پہلی حدیث میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جب ان میں کوئی نیک بندہ یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے اور اس پر بدھ بنا کے رکھتے تھے اور یہ اللہ کی بدترین مخلوق ہے خلاصہ یہ ہے کہ یہود تو اپنے انبیاء کی قبروں پر ان کے بدھ بناتے تھے اور نصارہ اپنے صالحین کی قبروں پر ان کے بدھ بنا لیتے تھے اس بدعت کو یہود نے شروع کیا تھا اور نصارہ نے ان کی پیروی کی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نصارہ بھی ان کثیر انبیاء کی تعظیم کرتے تھے جن کی یہود تعظیم کرتے تھے تو فتح الباری کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایٹی ایٹ پر یہ تفصیلات آتی ہیں اب آ جاتے ہیں ارشاد الساری جو صحیح بخاری کی ایک اور بہت مشہور شرح ہے فتح الباری کے علاوہ اس میں علامہ قسطولانی رحمت اللہ علیہ جو متوفی ہیں 911 حجری کے انہوں نے حافظ ابن حجر کے آخری جملے سے یہ جواب اخذ کیا ہے مستمبت کیا ہے لیا ہے کہ حدیث میں مذکور ہے کہ یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا اس سے وہ انبیاء مراد نہیں جو ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے بلکہ وہ دیگر انبیاء مراد ہیں جن پر ان کو ایمان لانا ضروری تھا جیسا کہ حضرت نوح حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام تو ارشاد الساری جلد نمبر دو صفحہ ایک سو آٹ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں اس کا ثبوت نہیں ہے کہ یہودیوں نے کسی نبی کی قبر کی پرستش کی ہو اس کا جواب پھر علماء یہ دیتے ہیں کہ کتب تاریخ میں کسی واقع کے مذکور نہ ہونے سے اس واقعے کی نفی لازم نہیں آتی کسی تاریخ کی کتاب میں آپ کو کوئی بات نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے کہ محقق ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہیں تو اگر کوئی چیز تاریخ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے تو یہ نہیں مطلب ہے کہ اس کا کہ ہے ہی نہیں کیونکہ احادیث مبارکہ کی کتابیں یہ تو وہی سے آ رہی ہیں نا معاملہ تاریخ تو انسان کی اپنی ایک خوج ہے تو اسی لیے جو ہے اس پر علماء یہ کہتے ہیں کہ کتب تاریخ کی بنسبت کتب حدیث معتبر ہے تو اس لیے ہم ان کے اوپر ان میں جو بات آتی ہے اس کو قبول کریں گے بے شک تاریخ کی کتابوں میں وہ بات آئے یا نہ آئے اب حدیث نمبر 437 جو آتی ہے اس میں امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائیہم مساجد اس میں صرف یہود کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی یہود کو ہلاک کرے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا دیا اب اس روایت کو امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے متفق ان علیہ روایت ہے پھر اسے امام عبی دعود نے سنن میں روایت کیا ہے پھر سنن کبرہ میں آتی ہے مسند ابو یعلا میں آتی ہے مسننف عبد الرزاق میں آتی ہے سنن بہقی میں آتی ہے شعب الایمان میں صحیح ابن حبان میں معجم الكبیر میں مسند امام احمد میں اور بھی بہت ساری قدوب حدیث میں آتی ہے لوگ بعض کہتے ہیں کہ اب اتنی کتابوں کے نام کیوں گناتے ہیں علم کے لئے آپ کی آپ کے علم کے لئے کہ ایک حدیث بیان ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اس کی جو شرع ہوگی وہ ان تمام حدیثوں کی بھی شرع ہو جائے گی جو دیگر کتب میں آتی ہیں یہی حدیث ہے نا تو ایک حدیث کی ایک شرع میں کئی شروعات کو شامل کرنے کے لئے اور آپ کے علم کے لئے کہ حدیث کی اور کون کون سی کتب موجود ہیں اور کون کون اور آئمہ محدثین جو ہے وہ موجود ہیں بہرحال اب اس اعتراض کا جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں پر بھی قبر پرستی کی وجہ سے لعنت کی حالانکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تھے اور ان کے قبر نہیں تھی سو اس حدیث میں جو مذکور ہے کہ اللہ یہود کو قتل کر دے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ان پر لعنت کرے کیونکہ یہ نا عربی زبان میں بعض دفعہ الفاظ کے آپ کو معانی دیکھنے پڑتے ہیں جو پھر محدثین بیان کرتے ہیں مفسرین شارحین حدیث بیان کرتے ہیں علماء حدیث بیان کرتے ہیں تو بہرحال یہاں پہ جو لفظ قتال ہے اس لئے جو ہے نا اس لئے علماء سے رجوع کرنے کا کہا جاتا ہے انجینئر سے رجوع کرنے کے لئے نہیں کہا جاتا جب بات ہو حدیث کی بات ہو اسطلاح الحدیث کی تفسیر کی تاریخ کی بات ہو کہ تو مورخین سے رجوع کیا جائے گا ان میں سے کسی شعبے میں انجینئرنگ سے انجینئر سے رجوع کرنے کے لئے نہیں کہا جاتا تو اسی لئے جو جس فن کا جو بادشاہ اس سے رجوع کیا جائے گا تو بارال قتال کا لفظ یہاں پر رحمت سے دھتکارنے کے معنی میں آتا ہے اس کا اور لعنت کا مزداق واحد ہے یعنی لعنت کا کیا مطلب ہے لعنت کا ایک مطلب یہ بھی ہے رحمت سے دور اس حدیث میں یہود کا ذکر فرمایا ہے حالانکہ عیسائی بھی نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ابتداء یہود نے کی تھی اور انہوں نے اس میں بہت غلوف کیا تھا تو اس سے پہلی حدیث جو بخاری کی فور تھری سکس ہے اس میں فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تو اس پر یہ اعتراض ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت عیسی علیہ السلام کی قبر ہی نہیں بنی تھی اور وہ اس وقت آسمان میں تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت بھی عیسائیوں کے نبی تھے اور اگر آپ آج بھی جلے جائیں فلسطین وغیرہ کے علاقے میں تو ان کے ہاں حضرت عیسی علیہ السلام کو لے کر بہت سارے ایسے مقدس انہوں نے مقامات بنائے ہوئے ہیں کہ یہاں عیسی علیہ السلام کو سوری پہ چڑھایا گیا تھا یہاں سے آپ تین دن کے بعد واپس نکلے تھے اور یہ تمام معاملات کو لے کر انہوں نے بہت سارے تبرک والے مقامات بنائے ہوئے ہیں تو ارثوڈاکس جو ہے کرسچنز وہاں جاتے ہیں اپنی چیزوں کو ان مقامات پر مس کرتے ہیں اور ایک عجیب انہوں نے ماحول بنا رکھا ہے تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی طرف نشاندہی کی ہے اگلے درس میں اس موضوع پر بھی بات کروں گا میں اسی انہی احادیث مبارکہ کے زمن میں کہ پھر قبروں پر تعمیر کرنا چونا پھیرنا اور لکھنے پھر ان کی بھی ممانعت یہاں سے ظاہر ہو گئی تو پھر علماء ایسا کرنے کی اجازت کس بنا پر دیتے ہیں کہ صالحین کی قبروں پر گمبت بنانے کا پھر کیا جواز ہو گیا اس پر بات کریں گے اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں